بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائق میں آج میں آپ کے لئے نیہاری کی ریسپی لے کے آئے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے سپیشل مسالے ہیں جس سے اس کی سپیشل خوشبو آئے گی کون سا آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ گھر پہ آسانی سے اس کو بنا سکتی ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی دیکھ لینے کے بعد آپ کہیں گے کہ نیہاری سے آسان ریسپی کوئی ہو ہی نہیں سکتی مکھن کی طرح بنے گی اور اس کی خوشبویں انشاءاللہ پورے محلے میں پھیل جائیں گے چلیں یہ سب سے پہلے بھی اس میں لڑا منا رہی خوبصورت سا ایک پہل لیں گے اور اس میں ایک انچ کا ٹکرا ہم لیں گے خوشک ادھرک کر جس کو سونت کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری کے شاپ سے ملے گی ٹھیک ہے وان ٹیبل سپون جائے گا یہ سونف ہے ہمارے پاس فلیم نیچے آف ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ لیں یہ ہمارے پاس چار بڑی لائچی اور پانچ چھوٹی لائچی یہ ہے ہمارے پاس ایک بادیاں کا پھول اور دو 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 ایک انچ کے ٹکڑے دار چینے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اگلی چیز ہے ہمارے پاس خوشک دھنیا سابت وان ٹیبل سپون اور یہ ہے وان ٹی سپون سابت کالی مرچ یہ چیزیں سابت ہی آپ نے لینی ہے کیوں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا یہ ایک چائفل کا آدھا ٹکڑا ہے اور دو کلیاں ہیں ہمارے پاس جائواتری کی یہ بھی ایزلی آپ کو جنرل سٹور سے اویلیبل ہوتی ہیں یا حکیم سے مل جاتی ہیں زیرا میں نے ایڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون اور یہ ہے دو پتے تیز بات کے چلیں جی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں لمبی کالی مرچیں اس کو پپلی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو حکیم کی شاپ سے ملیں گی نورملی جنرل سٹورز پر یہ اویلیبل ہی ہوتی یہ حازمے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی شاندار اس کی خوشبو ہوتی ہے مطلب کہ یہ کھانے کو ایک الگی فلیور دے دیتی ہے نیہاری میں ایک سونت اور یہ ایک پپلی یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اب آپ نے زیرو فلیم کے اوپر بلکل کم فلیم کے اوپر ایک سے ڈیر مٹ اس کو پکانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان کی خوشبو ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے اندر جو نیچرل آئل ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو پیسنے میں بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے یاد رکھئے گا جو انسالیں ہم نے پہلے سے پیس کے رکھے ہوتے ہیں ان کی خوشبو میں اور یہ فریش روستیڈ مسالوں کی پاورڈر بنانے کے بعد ڈبی میں ڈال کے اچھے سے ہم اس کو پیس لیں گے یہ مسالیں آپ نے بلکل بھی ان میں سے کوئی بھی آپ سکپ نہیں کر سکتے تو یہ نیہاری کے لیے بہت ہی اہم ہے اس کو ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں اور اس کے بعد بٹن دبائیں گے بہت اچھے سے پیس جائیں گے کیونکہ ہم نے روست کیا ہے اس وجہ سے بھی پاورڈر اس کا آسانی سے بن جائے گا چلیں جی اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائپ کے اس کا کچھ جو سٹرکچر ہے وہ آئے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سا تسلہ لیں گے وان کپ بھڑ کے اس میں لیں گے کیونکہ آئل کا گھی بھی لے سکتے ہیں اور اس کا فلیم آپ نے بہت ہائی نہیں کرنا جب بھی ہم میٹ ڈالتے ہیں آئل کے اندر تو اس کا فلیم بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ایک دم سے جل جاتا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس مٹن ہے وان کے جی اور یہ دیکھیں بڑے سائز کے میں نے اس طرح کے پیس لی دی ہیں آپ نے چھوٹے نہیں لینے نیہاری کے اندر کٹنگ جو ہے ہمیشہ بڑی آتی ٹھیک ہے تو یہ لیک کا میٹ ہے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں اس ٹائپ کی نلی بھی آپ نے ساتھ لینی ہے ہڈی والا گوشت بھی یہ دیکھیں آپ چلیں جی اب آپ نے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ لیں بابلز کم ہیں اس لیے آپ نے بہت زیادہ گرم آئل میں اس کو نہیں ڈالنا چلیں جی اس کو تھوڑا سام فرائی کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میٹ کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے سٹارٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایک سٹرانگ رس ہوتی ہے اوپر بوٹی کی وہ بھی بن جاتی ہے بہت زیادہ گلنے سے یہ ٹوٹتی نہیں پھر ادھر گلیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایٹ کریں گے اب اس ادھر گلیسن کے پیسٹ کو ہم دو سے تین منٹ ضرور دیں گے یہاں پہ کچھ mistakes ہیں غلطیاں ہیں جو اس ریسپی میں اکثر لوگ کر جاتے ہیں جس وجہ سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے سو آپ نے کمپلیٹ ریسپی کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی صحیح تیار ہو تین منٹ پکا لینے کے بعد یہ جو ہمارے پاس مسالہ جو نیہاری مسالہ ہم نے ابھی بنایا ہے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے تین سے سارے تین ٹیبل سپون اس کے اندر جائیں گے اور تقریباً ہاف کے جی کا میٹ کا ہمارے پاس مسالہ پھر بھی بچ جائے گا اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کرنی ہے بھنائی یہاں پہ گوشت کی ٹھیک ہو گیا تو نیہاری بنانے کے دو تین طریقے ہیں لیکن یہ وہ والا ہے جس میں ٹیسٹ خوشبوش سب سے زیادہ آئے گی اور بنانے میں بھی یہ بہت آسان ہے مطلب ایک ہی تسلے میں سائی ریسپی تیار ہو جاتی ہے وان ٹی سپون یہاں پہ ہم نمک کے ایٹ کریں گے اور یہاں پہ جو لال مرچ ہے یہ وان ٹیبل سپون ایٹ کریں گے یہ آپ ہمیں ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا ایشو نہیں یا ہاف ٹی سپون اس میں ہم ہلدی کا ایٹ کر دیں گے چلیں جی ہلدی ایٹ ہوگی اب ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے بھنائی کریں گے اچھا یہاں پہ چونکہ ہم نے پیاز نہیں ایٹ کیے ہم نے یہاں پہ ٹماٹر ایٹ نہیں کیا تو اس آئل کے اندر کوئی بھی پانی نہیں ہے اس لیے یہ مسالہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر ایسا ہو تو آپ اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس ریسپی کا تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ جل رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کر دیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں ریسپی میں اگر یہاں پہ مسالہ جل جائے یہ جو ہم نے ڈرائی مسالے ایٹ کیے تو ریسپی جو ہے بلکل خراب ہو جاتی ہے چلیں جی اب ہم کیا کریں گے ایک پیاز خوبصورت سا بڑے سائز کا آپ نے کٹ کے اس کے یہ دیکھیں ہیڈ اور ٹیل وہ بہت زیادہ نہیں آپ نے کٹ نہیں اسی طرح اس کو ثابت ہی اندر رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے یہ لیں گے ایک بڑا بول میں نے لیے تقریبا ڈیرھ لیٹر پانی میں اس کے اندر ایٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تری آپ نے یہی پہ نکال لینی ہے کیونکہ آگے جا گے ہم نے جب اس میں میدہ یا آٹے ایٹ کرتے ہیں تو یہ تری نہیں آپ کو مل سکتی پھر آپ کو گھنٹو ویٹ کرنا پڑتا ہے تری کے اوپر آنے کا ٹھیک ہے ڈھککہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تقریبا پچاس منٹ تک تو بسم اللہ حرامان الرحیم یہ دیکھیں لو فلیم کے اوپر پچاس منٹ میں اس کو پکایا ہے اور یہاں پہ جو چیک کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میٹ آپ نے دیکھنا ہے کتنا گھلا ہوا ہے روٹین میں جو آپ ریسپیز بناتے ہیں اس کی نسبت یہ ڈبل گھلا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح تقریبا پچاس منٹ میں اس کو لو فلیم کے اوپر پکایا اور یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے تو یہ آپ کھا لیں اور باقی جو میٹھے وہ اندر رکھ دیتے ہیں چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک خوبصور بڑا بول لینا ہے یہاں پہ پانچ ٹیبل سپون میں آٹے کے لے رہا ہوں جس کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اور اب اس کے اندر میں تقریبا ایک کپ پانے کیا کروں گا دیکھیں میں نے بڑا بول اس لے لیا ہے کیونکہ آپ نے مکسنگ بہت اچھی طرح کرنی ہے اگر اس کے اندر لنس رہ گئے آٹے کے تو وہ کبھی بھی جا کے سالن کے اندر مکس نہیں ہوتے اور وہ ویسے ہی رہتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لی یہاں پہ جس سے یہ مکس ہو گیا اب بسم اللہ ہمارا رہی فلیم کو ہائی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ ہمارا رہی تو یہ کمپلیٹ اس کے اندر جائے گا پانچ سے چھے ٹی بل سپون میں نے آٹے کے لیے تھے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں جو چکی کا آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے بال کو اچھے سے ساف کیے کریں کوئی بھی چیز زائے نہیں ہونی چاہئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو پکانا شروع کر دینا یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ آٹا ڈال لینے کے بعد یہ گھڑا ہو جانے کے بعد نکال دیتے ہیں اچھے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس آٹے کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور یہ لیں جی ڈھکا رکھ دیتے ہیں تقریبا دس منٹ کے لیے تو یہ لیں یہاں پہ آٹے کی کمپلیٹ پکائی ہو چکی ہے یہ کہیں بات ہوتی ہے پیاز ہم نے اس لیے ڈالا کیونکہ یہ جوز کے اندر یہنی ہوتی ہے یہنی کا ٹیسٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا پیاز کے جوز کے بغیر ٹھیک ہے اس لیے ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا تھا بسم اللہ حرامان الرحیم تو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال لینے کے بعد جو ہمارے پاس ہم نے جو تری اتاری تھی وہ بعد میں ایڈ کریں گے ورنہ وہ کبھی نہیں ملے گی یہ لے جی تری ایڈ کر دیتے ہیں اوپر اور ساتھ ہی آپ نے لیسن اور ادرک اور ہری مرچ اور ساتھ اینڈ پہ یہ لیمن ڈالنا ہے بیچ میں کبھی ریسپی میں آپ نے لیمن یوز نہیں کرنا تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو دیو اس نے ہمارے آتوں میں ہمارے کھاروں میں مٹن نیہاری تیار ہے یہ جوید نیہاری یا کوئی بھی نیہاری والا ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ خودصورت اور مزدار ہوگی اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں مکھن کی طرح ہے تو اید ریسپیز میں اید سپیشل ریسپیز میں مٹن ریسپیز میں بیف ریسپیز میں آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں آ رکھئے چلیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ